چینی کی مصنوعی قلت پیدا کر کے نرخوں میں زافے کی سازش ناکام سنو انویسٹیگیشن سیل نے بھانڈا پھوڑ دیا پنجاب کے ساتھ ازلا کی بارہ شوگر ملز کے سٹاک میں پانچ لاکھ اکیانوے ہزار تین سو چوبیس میٹرک ٹن چینی موجود ہے دستاویزات کے مطابق ان شوگر ملز نے سٹاک چھپا کر طلب اور رست میں ادم توازن پیدا کیا اسی پر تفصیلات جانتے ہیں ایڈیٹر انویسٹیگیشن سیل تارک حبیب سے تارک صاحب بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے جو بین اکاب ہوا ہے دیکھیں بھی ویسے تو پاکستان اس میں پنجاب جو ہے اس میں اکتالیس شوگر ملز ہیں لیکن جب اس کی تحقیقات کی گئیں کین کمیشنر کی جانب سے اور مطلقہ محکمے کی جانب سے تو پتا یہ چلا کہ ان سات ازلا کی بارہ شوگر ملز نے اس سال جو ہے روا کرشنگ سیزن جو تھا اس میں چودہ لاکھ دو سو اکانوے میٹرک ٹن جو ہے وہ چینی پروڈیوس کی تھی لیکن جو مارکیڈ میں چینی پہنچی وہ صرف آش لاک میٹرک ٹن تھی جب اس کی تحقیقات کی گئیں تو پتا یہ چلا کہ پانچ لاک میٹرک ٹن چینی ان بارہ شوگر مل کے سٹاک میں ابھی بھی موجود ہے اور جو جن ڈیلرز نے چینی خریدی ہے اس میں تین لاکھ چپن آزار آٹھ سو اٹھاسی میٹرک ٹن چینی جو تھی وہ ڈیلرز خرید چکے تھے لیکن انہوں نے مارکیڈ نہیں پہنچائی اور وہ انہی شوگر مل کے سٹاک میں موجود تھی جبکہ دو لاکھ سے زائد دو لاکھ میٹرک ٹن سے زائد چینی جو ہے وہ شوگر مل کے پاس اپنی موجود تھی یہ چینی موجود ہونے کے باوجود شوگر مل کی جانب سے دعویٰ یہ کیا جا رہا تھا کہ ان کے پاس سٹاک ختم ہو گیا ہے اور اس وجہ سے جو ہے وہ چینی کی قلت پیدا ہو رہی ہے گنیادی طور پر نکتہ یہ تھا کہ یہ چینی کی قیمت بڑھانے کی ایک کوشش تھی جسے جو ہے وہ میٹمے نے کاروائی کر کے ناکام بنایا ہے اور دستاویزات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ڈیلرز اور جو شوگر مل تھیں ان کی ملی بغت تھی صرف چینی کی قیمتیں بڑھانے کے لیے بہت شکریہ تفصیلا آگاہ کرنے کے لیے تاریخ حبیب صاحب